نمشکار سواگت ہے آپ کا ایس این بھارت میں اور میں ہوں عرشت خان آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکام ویشیش جی ہاں ویشیش میں آج ہمارا ساتھ چرچہ کرنے کے لیے موجود ہیں اندور ہوتل ایسسیشن کے ادھیکش سمیس سوری جی ہم ان سے اس طرح کی بات کریں گی کہ حالی میں جو نرنے لیا گیا ہے پریشاہ سندوارہ وہ نرنے اس طرح کا ہے کہ تمام بازار اور ہوتلز دس بجے بند کر دی جائیں گے وہیں ایک ایسی سنسان ایک ایسی دکانیں ہیں اس طرح کی دکانیں ہیں خاص طور پر شراب کی دکانیں جنہیں کھولے رکھا جائے گا ساڑھے گیارہوے تک اسی ویشی پر ہمارا ساتھ چرچہ کرنے کے لیے موجود ہیں سمجھ جی سواگت ہے آپ کا ایس این بھارت میں آپ تو خیر ہیں ہوتل ایسسیشن کے ادھیکشیں اور تمام ہوتل ویسائی آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے کہنا کہ اپروچ لگاتار کرتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ حساب بہتباؤ کیوں کیا جا رہا ہے سبھی بازار دس بجے بند کی جارہے ہیں اس میں ہوتل ویسائی بازار بھی ہے لیکن شراب کی دکانوں کو ساڑھے گارہوے تک کی چھوٹ جی گئی ہے ارشد بھائی اس میں ہم لوگ اپنی طرف سے سرکار کو پرشاشن کو ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ جب بھی آپ اس طریقے کا بند کا کوئی پراؤدھان کریں تو سامانے بازار میں اور ہوتل ریسٹورن میں تقریباً تقریباً دو گھنٹے کا انتر رکھا جائے اگر آپ بازار آٹھ بجے بند کر رہے ہیں تو آپ ہوتل دس بجے بند کریں کسی پرکار کی دکت نہیں ہوگی کیونکہ شہر کے اندر ویہاپاری اپنی دکانیں بند کر کے گھر جاتا ہے تب جا کر کے پریوار کے ساتھ گھومنے پھرنے کھانے کے تیاری سے نکلتا ہے تو سامانے بازار بند ہونے میں اور ہوتل ریسٹورن بند ہونے میں دو گھنٹے کا انتر رکھا جائے ایسا میرا سجھاؤ تو میں جتنے بھی اس سے سمبندت ادھکاری ہیں ان کو دے چکا ہوں پر لمبت ہے میرے پاس اس کا جواب آنا چاہیے اور دوسری بات جو آپ نے بتائی کہ شراب کی دکانیں ساڑھے گیارہ ویہ تک کھلی ہیں اور ہوتل ریسٹورنٹ دس ویہ تک بند کیے جا رہے ہیں تو جیسا کہ میں سمجھ پا رہا ہوں یہ ایکسائز ڈیوٹی کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہوں ایکسائز ڈیوٹی تو آپ کے ہیں تو ریسٹورنٹ بار بھی تو ہیں پھر وہ بار سنچالیت کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے میں نے وہ چیز کے لیے بھی سپیشل آدیش کی مانگ کری بلکہ میں نے پی ایس ماڈم کو ہی ریکویسٹ کری تھی کہ آپ بار کے سمبندت کوئی بھی نرنے اگر ہوتے ہیں تو وہ شراب کی دکان بار ریسٹورنٹ ان کا نرنے ایک ہی طریقے سے کریں ایسا میں نے آگرہ بھی کیا ہے مجھے امید ہے کہ میری اس بات کو سنوائی ہوگی تو ہم لوگوں کو بار کے ساتھ ساتھ سیم ٹائمنگ کے اوپر کرنے کی انومتی مل جائے گی پر مجھے اتنا سمجھ آ رہا ہے کہ بار بھی ریسٹورنٹ بار بھی اگر بار کی یا شراب کی دکانیں جو کھول دی گئیں ابھی شراب کی دکان جو کھلی ہیں وہ بھی کھلی ہوں گی تو کرفی ہونے کی وجہ سے لوگ کیسے آواز آئی کریں گے مجھے وہاں تک جائیں گے کیسے یا ان کو کیا سیل مل رہی ہوگی اس بات کے اوپر مجھے مطلب بہت بڑا سوال ہے کی کیا ان کو سیل مل پا رہی ہے جہاں تک آپ پول رہے ہیں سیل کا سوال ہے اور کرفیو کرفیو نہیں لگایا گیا ہے کلیکٹر صاحب اس چیز کو کلیر کٹ کہہ چکے کرفیو نہیں ہے یہ دس بجے تک بازار بند کرنے والی بات ہے تو بازار بند کیے جانا ہے کرفیو نہیں لگایا گا ہے عام لوگوں میں یہ بھی بھرانتی فیلی ہوئی ہے آن آوازشک آوازہی بھی تو بند کری ہوئی تو کیا شراب لینے جانا آوازشک آوازہی کی شردی بڑا سوال ہے کہ شراب لینے جانا کیا آوازشک مدب روک ٹوک تو ہوگی مدب کوئی بھی بیکتی سامانتہ اپنے خود ہی اس کارن کو دینے میں ہی شرمائے گا کہ میں سب شراب لینے کے لیے جا رہا ہوں سو سیل تو ایفیکٹ ہو گئی ہوگی ہوتل سنچالوں کے لیے آپ لگاتا لڑائی لڑتے رہتے ہیں ابھی اس تنظر میں آپ کس کس سے ملے کہ کمیشنر صاحب سے ملے ہیں کلیکٹر صاحب سے ملے ہیں یا کسی جنپرتینی جسے آپ سمپرک میں آئے کہ اور اپنی پیڑا ان کو بتائیے کہ اس طرح سے نقصانات ہو رہے ہیں اس ویبسائے کو مانی کلیکٹر صاحب کو ان کے دھیان میں میں یہ چیز ڈالی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے تھوڑا سا رویہ نرم رکھیں اس ویشے میں سوچیں پر ان کے ساتھ شہر کی کووٹ کے بڑھتے ہوئے سنکرمنٹ کی ستتھی بھی ہے تو اس چیز کو سمجھتے ہو جتنا جور دیا جا سکتا ہے اتنا دے کر کے میں نے انہیں آگرہ کیا ہے پتر کے مادیم سے سرکار میں بھی سوچنا دینے کا میں نے شروعات کر دی ہے کچھ میرے ایمیلز اور پتر جا چکے ہیں سرکار کو ان کا میرے پاس ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے جو کرائیسیس مانیجمنٹ تمیٹی ہے ان کو بھی ہم لوگ ایک پتر آج بھیج دیا ہوگا میرے آفیس سے چلا جاؤ گا میں سائن کر کے صبح آ چکا تھا تو کرائیسیس مانیجمنٹ کمیٹی کے سبھی جتنے بھی جن پرتینیدی ہیں یا ان کے سمبندت سدس سے ان کو سرکار میں مدبردش سرکار کی طرف سے جو اس چیز کو دیکھتے ان کو ہم لوگوں نے اپنی طرف سے اوگت کرا دیا اپنی سمسیا سے پہلے بھی ہماری سمسیاں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اچھت نرنے سمیں سمیں پہ ہوتے رہے تو میں آشا کرتا ہوں کہ اس سمیں بھی مجھے بہت اچھا نرنے ملنا چاہیے کیونکہ بھی دو ہی دن ہوئے اس چیز کو اس طرح کا نقصان ایک ہوتا سنچالک کچھ اٹھانا پڑتا ہے جب اس کا ہوتل جب اس کا کھلنے کا وقت ہوتا ہے جب گراہکوں کے آمد ہونے کا وقت ہوتا ہے اور اس دوران اس کو اس پر تالے لگانا ہوتے ہیں بہت ڈیفکلٹیس مطلب آدمی منی نہیں بناتا آنے کا اور تقریباً پچی سے تیس پرتیشت کا ویپار رہ گیا ہے ویسے کووٹ کی ویسے پچھلے سال اٹھائیس مارس سے جو ہم لوگوں کے ریسٹورنٹ ہوتل بند ہوئے تھے تو ابھی انلوک ہونے کے بعد ویپار سوچارو ہوتے ہوتے تقریباً پچاس ساتھ پرتیشت کی گتی پکڑی تھی دوبارہ سے یہ کووٹ کی لہر نے یا یہ سنکرمنٹ فیلنے سے یا یہ اس طریقے کا اناؤنسمنٹ سے دوبارہ اس چیز کی اوپر گر کر کے دس بیس پرتیشت کا ہی ویپار رہ گیا ہے اور سب سے بڑا فرق تو شادیوں میں پڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ جن کے گھر میں آگے شادیاں ہیں انہوں نے انکوائری بوکنگ سب بند کر دی ہے انہوں نے آواجہ ہی چھوڑ دی بلکہ جن لوگوں نے بوکنگ کر لی تھی وہ لوگ بھی تاریخ آگے بڑھانے کی بات کرنی شروع کر چکے ہیں اور ان کا یہ سیدھا سیدھا سا کہنا ہے کہ آگے سنکھیا کیا رہے گی کتنے لوگ آئیں گے کیا یہ سنکھیا اور گھٹ تو نہیں جائے گی شادی میں آنے والوں کی تو وہ ایک بہت بڑا بوسٹر ہے میریج انڈسٹری ہمارے ویپار کے اندر مطبق خاصا اس میں پہلی جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کے ویپار سے کن کن لوگوں کو کہیں نہ کہیں ویپسائے مل جاتا ہے یا روزگار مل جاتا ہے اسے کون سا طبقہ رہتا ہے اس میں شامل جس کو ہوتل ویپسائے سے کہیں نہ کہیں ارننگ ہوتا ہے دیکھیں ہوتل ویپسائے ہوتل انڈسٹری سے جتنا روزگار اتپن ہوتا ہے اسے صرف اندور اندور کی بات کرو تو 35 سے 40 ہزار کرمچاری ہیں جو ہمارے سے سیدھے جڑے ہوئے ہیں یہ صرف ہوتلوں سے جڑے ہوئے کرمچاریوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے انسلری بزنس ہوتے ہیں ٹیکسی والے فلاور والے ڈیکوریشن والے لائٹ کے ڈیکوریشن والے کیٹرنگ کے اندر ہزاروں کی تانداد میں کرمچاری ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور یہ سبھی لوگ ہمارے روزگار کی جو پوزیشن سمجھیں گے ہماری انڈسٹری روزگار ایسے لوگوں کو دیتی ہے جو سب سے کام پڑے لکھے لوگ رہتے ہیں ہمارے اگر سو کرمچاری ہیں تو اس میں سے پینچانو تو انڈرگریجویٹ ہوں گے پانچ پرسنٹ ہی ایسا ہمارے ایمپلوئی رہتا ہے جو ایم بی اے ہوتل مینجمنٹ کیا ہوا یا چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہمارے ہمارے پانچ پرسنٹ سٹنٹ رہتی ہے ہائر بندوں کی تو ہم لوگ ایسے طبقے کو روزگار دیتے ہیں جن کو کی واقعی میں روزگار کی بہت زیادہ آوشکتا ہے ان کی روٹی کپڑے مکان کی زبابداری ہمارے انڈسٹری لیتی ہے تو سرکار کو اس وشے میں ضرور سوچنا چاہیے کی پریٹن ہسپیٹیلیٹ انڈسٹری یہی ایک ماتریس انڈسٹری ہمیں یہی پوچھنا مالا تھا آپ سے کہ سرکار اس کو پروستہان دیتی ہے ایسے وقت میں سرکار جب نیرنے لینے جاتی ہے تو وہ لینے عام ہو جاتا ہے آپ کو الگ سے کوئی فائدہ یا آپ کے لئے کوئی الگ سے کوئی سویدھا نہیں رکھی جا رہی ہے نہیں دیکھنے کو ملی سرکار کی طرف سے فائدہ یا ریایت کی سکیم جس کی اپیکشہ ہے کیونکہ سرکار کو دھیان دینا چاہیے ہم لوگ دیش کی جی ڈی پی میں ساڑھے نو سے دس پرتیشت کو contribute کرتے ہیں پریٹن اور ہسپیٹیلیٹ انڈسٹری جی ڈی پی میں ہمارا contribution ساڑھے نو سے دس پرتیشت رہتا ہے روزگار اتپن کرنے کے اندر ہم لوگ جتنا روزگار اتپن کرتے ہیں شاید اور کوئی بھی انڈسٹری انڈیپینڈنٹلی اتنا روزگار ایسے تبکے ایسے ورک کے لیے نہیں اتپن کرتی skill based ہمارے ہاں کام ہوتا ہے جتنا کوشل وکاس کے بارے میں سرکار باتیں کرتی چرچہ کرتی ہے تو کوشل وکاس کے بارے میں اگر کسی کو سوچنا ہے تو ہسپیٹیلیٹی کو پرموٹ کرنا چاہیے روزگار کے نئے جتنے بھی چیزیں سرکار کو اگر سوچنا ہے تو ہسپیٹیلیٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے بجھر ٹیکس کلیکشن کی بات کروں تو ہمارے ہاں سے کافی اچھا ٹیک 18% تک ہمارے ہاں سے جی ایسٹی جاتا ہے تو ہر کشتر میں ہمارا contribution اتنا زیادہ ہونے کے بعد پہلے بھی کووٹ کی جب ہماری شروع ہوئی تھی تب بھی آپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے ہوتل میریش گارڈن میں ہی quarantine center covid care center ہی سب ہم لوگوں کے یہیں سنچھالیت ہوئی کھانا ہم لوگوں کے یہاں سے بنا پر اس کے باوجود بھی سرکار کی طرف سے کوئی ایسی ریایت کا package کہ ہمارا سمپتی کر چھوڑ دیا ہو یا ہمیں کوئی اور بڑی ریایت دے دی ہو یا ہمارے بجھلی کے بل ماف کر دی ہو اس طریقے کے کوئی packages یا ہمیں جی ایسٹی کے سلاب میں کوئی کمی کر دیا آپ کا کہنے کا مطلب ہے آپ سرکار کو کہیں نہ کہیں جھنجوڑ رہے ہیں یہ کہہ کر کہ جب سرکار کے لیے ہوتل بیورسائی کھڑا رہتا ہے تو سرکار اس کے لیے کیا کر رہی کیا سمیں بھی نہیں بڑھا سکتی ان کے بیپار بیورسائی کے لیے سمیں بڑھانا یا نہ بڑھانا 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 بڑھا چھوٹا ساہ ہے اگر نہیں بڑھا سکتے تو اس کو کئی اور کمپنسیٹ کر دیں میرا کہنا ہے ہم ایسا نہیں چاہیں گے کہ کووٹ کی مہاماری فیل جائے اور ہمارے کوئی خوب سمیں دے دیا جائے اگر ایسا لگ رہا ہے واقعی میں ہمارے سمیں بڑھا دینے سے یا گھٹا دینے سے کووٹ کی اوپر کوئی فرق پڑھتا ہے تو ہم سرکار کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑیں پر ہم یہ چاہیں گے کچھ نہ کچھ سرکار اس کے لیے یہ سمجھے کہ ہمارا سمیں کم کیا ہے اور اگر ہمارا سمیں کم کرا ہے تو ہم کو کہیں ٹیکسیشن میں فائدہ پہنچاتے ہیں اس کے لیے ہماری ایکسائیس فیس اس ریشو اس پرپورشن میں گھٹا دی جائے اندور شہر کھانے کے لیے اور یہاں کے کھانے کے شوکین کے لیے ہمیشہ مشہور ہے اور جو بھی اندور آتا ہے تو چھپن دکان پر جاتا ہے یا الگ الگ جگہ کی جو جگہیں ہوتلز ہیں وہاں جو اپنی اپنی سپیشل ڈشیز ہیں اس کا لس اٹھانے سے باز نہیں آتا دس بجے کے بعد تو آپ کوئی آپ کے پاس آ ہی نہیں رہا ہوگا اور دس بجے کے پہلے آنے والے کیا لگتا ہے اس کو آپ پروپر سرویس دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے ہیں سرویس تو جب بھی آئیں گے جتنے بجے بھی پہنچیں گے یہ اندور کی تاثیر ہے کہ مہمان نوازی میں ماہر ہے یہاں کے لوگ یہاں کے کرمچاری یہاں کے وقتی مہمان نوازی میں آپ کسی وقت بھی آ جائیں دس بجے سے پہلے آ جائیں یا جب کھلا رہتا تھا کووڈ کا ماہول نہیں تھا تو بارہ بجے بھی آ جائیں یا اس کے اور بات بھی آ جائیں تو مہمان نوازی کا انداز تو ہوتل کا یا ہماری انڈسٹری کے لوگوں کا کبھی نہ بدلا ہے نہ بدلے گا ہم لوگ ہمارے گراکوں کی سیوا میں اسی طرح کھڑے رہیں گے پر ہاں واقعی ہماری انڈسٹری بہت درد بہت کشٹ کے سمیں سے گزر رہی ہے اس سمیں میں مانتا ہوں کہ آنے والے ویتی ورش میں بہت سارے نئے ہوتل جو کھلنے والے تھے وہ نہیں کھلیں گے جو چل رہے ہیں ان میں سے بھی کئی سارے ایسے ہوتل چھوٹے ریسٹورنٹ جو بچارے کرائے کے اوپر چل رہے ہیں ان کو مکان والے کرائے میں چھوٹ نہیں دے رہا ہے ایسے میں بہت سارے نئے ریسٹورنٹ پرانے ریسٹورنٹ والے بند کر جائیں گے بہت سارے کرمچاری ایسے ہوں گے جو شہر میں باہر سے آ کر ان دور میں بسے ہوں گے وہ پلائن کر جائیں گے تو ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے ہوتل انڈسٹری کو یا ہوتل کے مالکوں کو کہیں نہ کہیں سرکار کو اپنے ساتھ کھڑے ہو کر کے سشکت کرنا چاہیے ان کو بل دینا چاہیے کیس طرح کی راہت آپ چاہتے ہیں آپ نے یہ بات تو کلیر کر دی کہ کوویڈ کے لیے یہ معاملے آتے ہیں تو اس میں تو ہم سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں پہلے بھی کھڑے تھے ہم نے کئی طرح کی سویدھائیں سرکار کے کہنے پر اپلبد کروائی تھی کوویڈ پیشنٹس کیلئے کروائی تھی اور تمام سٹاف کیلئے کروائی تھی اب آپ سرکار سے کس طرح کی امید کرتے ہیں کہ یادی مان بھی لیا جائے کہ آپ کا وقت آگے نہیں بڑھتا ہے دس بجے تک آپ کو اپنے ہوتلز بند کرنا ہے تو اس صورت میں آپ سرکار سے کیا امید کرتے ہیں کہ سرکار آپ کے لیے کچھ کرے ایسا جس سے کی آپ کا ویوہسائے جو نقصان ہونے والا ہے جو ہو رہا ہے نقصان اس پر کہیں نہیں کہ انکش لگ سکے بڑا سپسٹ سجھا ہوگا ہے سرکار کے لیے کہ ہمارے پر لگنے والے سمپتھی کر کے اوپر چھوٹ دی جائے اس پورے سال جو پورا ورش ہمارا نکل گیا یا آنے والے ایک سال کے لیے جو بھی سمپتھی کر کے چھوٹ ملے گی وہ سمپتھی کے مالک کو ملے گی ایسے میں جو قرائے کی سمپتھی ہیں سرکار اس کے لیے قانون بنائے کہ جو قرائے کی سمپتھی جس بھی قرائے دار کے پاس تھی اور مکان مالک کو اگر سمپتھی کر میں چھوٹ ملتی ہے تو وہ چھوٹ وہ اپنے آنے والے قرائے دار کے ساتھ شیئر کرے گا اور اس کے ساتھ جو ایکسائز ڈیوٹی ہمارے پر لگتی ہے اس ایکسائز ڈیوٹی کے اندر بھاری کم ہی کری جائے اور جو منیمم گیرنٹی ایک سرکار نے نیم بنا رکھا ہے کہ اتنی شراب آپ کو کم سے کم اٹھانی ہی ہے آنے تھا آپ کے اوپر پینلٹی لگے گی تو منیمم گیرنٹی کے کلاوس کو ختم کر دیا جائے کم سے کم آنے والے دو تین سال کے لیے کیونکہ کچھ لوگ تو بیپار بند کر چکے ہوں گے اور جو چلا رہے ہیں اگر وہ اس طریقے کہ سپورٹ نہیں ملے گا تو وہ بھی آنے والے ایک دو سال میں بند کر دیں گے یہ تو رہی بات کار سے سمبندت جو تھا باقی ہم کیندر سرکار سے جی ایسٹی میں چھوٹ کی مانگ کرے بیٹھے ہیں اس چیز کے لیے تو ہمیں جی ایسٹی میں چھوٹ کے لیے ہمارا انڈیپنڈنٹلی کوئی مانگ رکھنا اتنا وزن نہیں رکھتا مدھے پردیس سرکار ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کے ہماری اس مانگ میں ہمارے ساتھ سہب آگیتہ کرے ہمارے ساتھ جائے جو ہم نے ریپریزنٹیشن دیا ہے اس ریپریزنٹیشن کی کوپی گورنمنٹ کی طرف سے بھی لگنی چاہیے ہمارے بیپاریوں کی مانگ ٹھیک ہے تو جرور جی ایسٹی کاؤنسل چونکہ کیندر کا ماملہ ہے تو وہ وہاں سے اس چیز کے اوپر اپروال آئے گا اور ہمیں جی ایسٹی کی چھوٹ بھی مل سکتی ہے کیونکہ اب ہمارے لئے سروائیول کی لڑائی ہے اور خالی ہمارے لئے نہیں آپ ایک بیپاری کی طرح نہ دیکھیں ہر ایک ہوتیلیر ایک میریج گارڈن ایک ریشٹنٹ پچاس سو اور بڑے سنکھیا میں ہزار ہزار ایمپلوئی تک ہیں جہاں ایک ہزار پریوار ایک ایک یونٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ایسے اتنے سارے پریوار سرکار کو اس کو جان اندرلن کی طرح لینا چاہیے کہ ہمیں ہماری انڈسٹری کو مرے نہیں دینا ہے میں امید کرتا ہوں ہمارے ماننی مکھ منتری جی ماننی فینائنس منسٹر یا جو بھی ہمارے پریٹن کے منتری ہیں سبھی لوگ اس طرف جرور سوچیں گے اور اس انڈسٹری کو جندہ رکھنے کا پریاس کریں گے ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کیونکہ بیپاری سب سے ججارو اور سب سے لڑاکو پروتی کا بھیکتی ہوتا ہے آج تک آپ نے جو بھی کچھ دیکھا ہوگا اگر سرکار کچھ کر رہی ہے تو بیپاری کر دیتا ہے بیپاری اس کے اندر سہیوگ کرتا ہے بیپاری ساتھ کھڑا رہتا ہے بیپاری روزگار دیتا ہے تو سرکار کرتی ہے اس کووڈ کے لڑائی میں بھی سرکار نے جتنا کر رہا میں مانتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ کھڑے رہ کر ایک بیپاری بھی ساتھ کھڑا رہا ہے ہر جگے ایک سامات جن کھڑا رہا ہے ہر جگے دور کی جنتہ ایسے پورے پردیش کی جنتہ دیش کی جنتہ گورنمنٹ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑی ہے تو جس دیش میں اتنی اچھی جنتہ اور اتنی اچھے شاسن کرنے لوگ ہیں ان کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا تو کہیں نہ کہیں بیپاری کو بھی جندہ رکھنا پڑے گا تب ہی بیپاری لڑ بھیڑ کے آپ کے ساتھ ہر جگے کھڑا رہا ہے اگر ایک یونٹ مر گئی تو اس کے ساتھ ہزاروں پریوار مر جائیں گے بے شک آپ نے بہت ہی صحیح بات کی ہے سرکار کو کہیں نہ کہیں یہ سندیج دیا ہے کہ سرکار خاص طور پر ہوتل کی طرف خاص دھیان دے کیونکہ یہ ایک ایسے جس سے بہت نشل طبقے کا ویکتی جڑا رہتا ہے اور اس کو روزگار ملتا ہے یعنی سرکار اس پر کچھ ریایت دیتی ہے جیسا سمیں کو لے کر تو آپ نے سمیں کی مانگ نہیں ہے اگر آپ سمیں ہمارا بڑھا سکتے ہیں اور آپ کے پیرامیٹرز آپ کے شہر میں سمسیا نہیں بڑھتی اور سمیں بڑھ سکتا ہے تو پہلی پراتھمک تا کہ آپ ہمارا سمیں بڑھا کر کے بارہ بجے تک کر دیں جو گیارہ سارے گیارہ بارہ بجے تک ہمارا ایکسائیس کی فیس میں جو بھرتے وقت جو ہمارے ایکسائیس کے نیم میں جو کانونیں وہ ہمارا کر دیں تو بہت خوشی کی بات ہے ہم اس کے لئے آپ کی شکر گزار رہیں گے ریسٹورنٹ ہوتل والے سبھی ایک ایک وقتی شاشن کا شکر گزار رہے گا اور ساتھی ساتھ کوویڈ ڈائن لائنز کا پالنگ کرے گا ایسا بھی میں ان کو بولوں گا کہ ہم کم سے کم بڑھانے کے اندر ہمارے ٹیم یا ہمارے لوگ اس میں نہ رہے ہیں پر ہاں اگر کنی کارنوں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سمیں بڑھایا ہی نہیں جا سکتا تو میں آپ سے ہی کہوں گے پھر اس کو کمپنچیٹ کیسے کریں گے اس کے ہمیں کیسے ریایت دی جائے گی ہمارے اس کے اوپر گوشنا کر دی جائے گی اس پر بیچار کیا جانا ہے کم سے کم آپ بیچار کرنے میں آپ اتنا سمیں لیں گے جب تک تو بندی ہو جائیں گے تو جو بھی کرنا اس کا ترن نرنہ لیجئے کہ آپ لوگ اگر بند کر رہے ہیں تو بجلی کے بل میں اتنی چھوٹ دی جائے گی آپ بجلی کے بل اپنے گھٹا لیجئے ہم آپ کو آنے والے اتنی دن تک کم سمیں آپ کے لیے بولیں گے آپ آپ کا جو بھی دوسرے خرچے ہیں اس کے اوپر ایسا انکوش لگا لیجئے آپ کے ٹائمنگ سے تو ایسی سیلری ڈیسائیڈ کر لیں کہ سٹاف کو بھی بارہ بہے تک نہیں روکنا دس بہے تک روکنا ہے تو ان کی ڈیوٹی ویسی پلان کر دیں تو ہر ویکتی ایک انسرٹینٹی کی پوزیشن سے تو نکلے گی کچھ بھی چیز تائے نہیں ہے کسی دن رات کو اٹھ کر کے آڑ بہے تک بھی اپار کرنا ہے کسی دن دس بہے تک کرنا ہے تو ایسے میں ایک کوئی بھی پلان اگر ہم لوگوں کو مل جائے یا اس کو ایسا لاغو ہی کرنا ہے تو ہمارے لئے اس کے اگنسٹ میں ریوارڈ کا کیا پیکیجیں وہ تائے کر دیا جائے کہ آپ کو اس اس طریقے کے کرم چھوٹ دی جائے گی کیونکہ بند دکانے رکھ کر کے بھی لوگوں نے پورا پورا سمپتھی کر بھرا ہے بند دکانے رکھ کر کے بھی لوگوں نے پورے پورے بجلی کے بل بھرے ہیں بند دکانے رکھ کر کے بھی اپنے کرمچاریوں کو پیسہ دیا ہے تو اس طریقے سے کھول ملا کر کے جتنا صحیح رہات مل سکتی ہے جی تو ہمارے خاص کارکم وشیش میں ہم چرچہ کر رہے تھے ہوتل ویپیری ایسیسیشن کے ایجیکس سوری جسے جنہوں نے بتایا کہ کس طرح کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں سرکار سے کہ ہوتل ویویسا کو زندہ رکھنے کے لیے یدی وہ برتمان میں جو نرنے لیا گیا ہے کہ دزوے سے بازار بند ہو جائیں گے اس میں ہوتلز بھی شامل کیے گئے ہیں تو یا تو اس میں ریایت دی جائے بارہ بجے تک کے ہوتلز چالو رکھے جائے اور یدی ریایت سمیقی نہیں دی جا رہی تو کہیں نہ کہیں کوئی چیز کو کمپسیٹ کیا جائے ہمارے خاص کارکم وشیش میں فلال اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایسین بھارت دھنے بات